جب کنٹینر پہ گئے تھے آپ لوگ تو آپ لوگوں نے کہا جی چار ہلکے کھول دے نہیں کھولے آپ لوگ کنٹینر میں بیٹھ کے نہیں ہم تو ہلکے کھولے کی بات نہیں کرے ہم کہہ رہے ہمارا فارم 45 کی مطابق فارم 47 جاری کرے بات ختم فارم 45 ایسی پی نے اپلوڈ کیے دو گھنٹے میں اتار دیئے اگر اتنے ہی سچے تھے اتارنے کی کیا ضرورت اگر اتنے ہی کانفرنٹ تھے کیوں ہوتا رہے ہیں خان صاحب کی بات خان صاحب کی بات یہاں کی سوال اکٹھے ہو جائیں گے خان صاحب سے جب میری ملاقات ہوئی ٹیوزڈے کو تو میں نے ان سے دو سوال پوچھے ایک میڈیا کا دسکارشن ہوئی باقی ہم دس لوگ تھے وڈ پوائنٹ پھر کوئی چھے سے زیادہ یازت نہیں ہوتے تو کوئی آیا کوئی گیا تو دسٹوربنسی پلاس میرے فیمیل وارڈن کا ویٹ کرنا تھا تو میرا بہت کم ٹائم تھا لیکن ان سے میں دو سپسیفک سوال پوچھے میں کہا سر پی ٹی آئی کی ہمارے جو فالوئرز ہیں ان پرٹیکلر ٹویٹر فیس بک وہ ہم سے نراز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ کیوں مفاہمت کی باتیں کر رہے ہیں ہم نہیں مانتے مفاہمت ہمارے ساتھ جو ظلم ہوئے ہیں شہاتی ہوئی ہیں دو سال اس کا جواب کون دے گا خان صاحب نے دو باتیں بتائیں کہ میں نے اسد کیسر صاحب کو ایک سپسیفک اجینڈا دیا کہ we will talk to anybody who is willing to support Pakistan not theocracies not family dynasties corrupt dynasties ہم کسی سے بھی بات لیکن نہ میں institutions کے خلاف بات مانتا ہوں میں پہلی بھی کہتا تھا فوج میری اب بھی کہتا ہوں یہ دیزر خان's words police میری ہے میں کہا اوکے صاحب میں تو اس extent کو جانے کو تیارا ہوں کہ جنہوں نے مجھ پہ فائر کیا میری اپنی ذات تک میں اس کو بھی معاف کر سکتا ہوں لیکن میری preconditions ہیں چوری کے ساتھ نہیں ہم نیلسن منڈیلا والا truth and reconciliation رسول اللہ علیہ السلام والا فتح مکہ موڈل کریں گے کہ سچ بول کے ان matters کو settle کرنا ہے آپ ان کو gloss over نہیں کر سکتے یہ کالین ڈال دو کہ یہ بھی نہیں ہو یہ بھی نہیں ہو اور آگے بڑھو آگے ایسا نہیں بڑھتے آگے سچ سے بڑھتے دوسری بات انہیں کیا کہی میں کہا سر علی محمد جی جی پیس آپ نے کہا کہ یہ آپ کو کہا گیا اچھا ریکنسیلیشن کی طرف جانا چاہ رہے ہیں آپ کے لیڈر ٹھیک ہے پہلے مینڈیٹ واپس کر دیں مینڈیٹ واپس کر دیں بٹ دین اگین آپ کو تو یہاں پہ انمیٹیشن آیا تھا انمیٹیشن تو آپ کو بلاول کی طرف سے بھی آیا تھا پیپرز پارٹی کی طرف سے بھی آیا تھا اس کو اس کو انمیٹیشن کو اس انوائیڈ کو تو آپ نے ڈسپن میں برش کر دیا پھینگ دیا اور مولانا صاحب کی انوائیڈ پہ آپ لوگ چلے گے پاکستان ہم کوئی زیادہ اپنی خواتین کے ساتھ اچھے لوگ نہیں ہیں آپ نے تو دیکھ پلیا دو سال میں عورتوں کے ساتھ کیا ہوا ہے بٹ یہ ایکسٹینشن ہے جو ہمارے گھروں میں ہوتا ہے خواتین کے ساتھ ایک بیوی رات کو میا سے مار کھا کے صبح اٹھتی اسی کی بچوں کے لیے ناشتہ بناتی اس کی ماں کے لیے اس کے لیے بناتی کہ اس نے گھر سنبھالنا ہوتا ہے اس نے گزارہ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اگر وہ کچھ کہے گی تو گھر ٹوٹ جائے گا بچے اسکول جاتے ہیں معاشرہ کیا کہے گا یہ پاکستان میں ستر فیصد گھرانوں کا مسئلہ ہے پی ٹی آئی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ ہم آپ کو ماریں گے پیٹیں گے آپ نے جواب نہیں دینا آپ نے مفاہمت کرنی ہے یہ ہو سکتا ہے ٹھیک تو پھر بجے بجے ایک بات نہیں سمجھے مولانا صاحب کی طرف آپ جاتے ہیں وہ کیا لینگویج یوز کرتے تھے عمران خان کے لیے یا جماعت اسلامی کے ساتھ ہونے جا رہی ہے جی وائی ایف is not a part of that جماعت اسلامی کے ساتھ بھی آپ علائنس کرنے جا رہے ہیں بلکل ان کے ساتھ so if they come on the streets then you'll be also part of جماعت اسلامی دیکھیں ہم تو کل بھی protest کر رہے ہیں ہمیں جہاں پہ مطلب جی وائی ایف کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے ان کے ساتھ کوئی علائنس نہیں ہوا let's be very clear on that what were you guys doing over there when we were meeting کیا بات کر رہے تھے دیکھیں نا جب میں نے آپ کو بتا دیا کہ they have extended the truth okay whatever okay they have extended the truth the truth now everything is hunky-dory not at all between you and Moulana Fadal Rehman this is what you're saying no 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 دیکھیں tolerance doesn't mean friendship tolerance doesn't mean friendship okay it's a marriage of convenience not at all they're not going with us on any agenda ان کا تو president بننے کا agenda ہم تو کبھی ان کو president نہیں بنا رہے تھے ان کے ساتھ تو دھوکا نون اور پیپل نے کیا ہم نے پیپل نے کیا جس نے کیا ہے یہ تو انہیں بھی کہا اعتزاز ایسے نے کہ جب الیکشن تھا الوی صاحب کا تو اعتزاز ایسن صاحب نے یہ کہا تھا کہ مولانا صاحب گئے تھے میرا رشتہ کرانے اور اپنی منگی کرانے کے آگئے ٹھیک ہے نا کسی کو بھی کچھ نہیں بھولا یہ ان کے آپس میں چلتی رہتے ہیں پی ڈی ایم کی بکوز یہ لائک مانڈیڈ لوگ ہیں اچھا مولانا صاحب سے ملنے سے بات کرنے سے نہ وہ فرشتے ہو گئے نہ ہم شیطان ہو گئے I would say that you just like went on an invitation and کوئی آپ کا agreement یا MOU in so many words کچھ پہ نہیں ہو مدھئے political MOU کی بات کرو آپ کا نہیں ہوا ٹھیک ہے اگر مولانا صاحب اتجاج کریں گے اید کے بعد اگر کریں گے تو آپ لوگ اس کا حصہ نہیں ہوں گے اگر کوئی alliance نہیں I don't see why we should join it نہیں ابھی تک تو جی this is the status quo as of now اگلے حفظ I might be more clear but اس وقت مجھے پتہ ہی اتنا ہے but as of now نہیں absolutely